چلیے وکاس کی بات کرتے ہیں وکاس کی بات کی جائے تو وکاس کے کاریے میں بادہ تو نہیں ڈالنا چاہیے لیکن وکاس کے کاریے اگر پوری طرح سے صحیح نہیں کیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آواز اٹھانا جروری ہے ایسے ہم کو بتا دیں کہ بھیونڈی سہر میں کئی دنوں سے چرچہ کا بھی سہ بنا ہوا ہے کلیان روٹ پر جو پیور بلوک لگایا جا رہا ہے آدھے ادھوری پیور بلوک ہے اور جہاں پر کانکریٹ روٹ کی منجوری ملی ہے ادھر کانکریٹ روٹ کی منجوری کے بہترود بھی پیور بلوک لگایا جا رہا ہے جس کے ویروت میں وہاں کے اسثانکوں نے ہمارے چینل کے مادیم سے وہاں کے دکانداروں نے اس کا ویروت جتایا تھا ساتھ ہی ساتھ گت دنوں پہلے بھیونڈی کے ایمائیم کے جو عدیش ہے صداب عثمانی ان کے آدھے انسار ایک سوشل میڈیا پر ایک میسیج وائرل ہوا تھا 27 مائی کے دن ایمائیم کے پدادکاری کارے کرتا جو پیور بلوک لگایا جا رہا ہے اسے اکھار شکنے کا ایک ایسا میسیج جو ہے سوشل میڈیا پر چلایا گیا تھا لیکن 27 مائی کی بات کی جائے تو جب ایمائیم کے پدادکاری کارے کرتا وہاں پر بلوک اکھارنے کے لیے آند ہوتل کے سمکتے پہنچے تو وہاں پر بھیوانڈی پولیس اپایوکت آنکیت گویل کے آدیس کے بعد بھیوانڈی پورو کے اے سی پی گاویت وہ کمار وڑا پولیس ٹیشن کے پولیس نیرکشک خوکاٹے جی کے اپستیتی میں ایک میٹنگ کا ایجن کیا گیا اس میٹنگ میں ایمائیم کے سبی پدادکاری کارے کرتاوں کو بلائیا گیا جیسے کہ ہم آپ کو بتا دے کہ بھیوانڈی سر ایمائیم کے ادیس صداب عثمانی ایمائیم کے پدادکاری کارے کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میٹنگ میں اپستی تھے جہاں پر انکیت گویل جی کے آدیس کے بعد بھیوانڈی پورو کے اے سی پی گاویت وہ کمار وڑا پولیس ٹیشن کے جو نیرکشک ہیں کوکاٹے جی وہاں پر آسواسن دیتے ہوئے کہا کہ ہم جل سے جل اس پرکرن کے پرکرن جو بھی کاران ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا دے کہ بھیوانڈی نجام پور سر مہانگر پالیکہ کے آیوکت اور جو ایم ایم آڈی کے آیوکت ہیں اور جی ایم سی کے جو عدیکاری ہیں ان سے بلا کر باتشت کریں گے کہ آخر کار جو یہاں پر پیور بلوک آدھے ادھورے پر لگایا جارہا ہے یہ سے کانگریٹ اٹھکی منجوری ملی ہے کیا کاران ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جنہوں نے آسواسن دیا ہے کیا اس کے بعد یہاں پر کانگریٹ اٹھکی منجوری ملی ہے اس سے پوری طرح سے منجور دیا جائے گا یا تو پھر یہ پیور بلوک پہ ہی بھیوڑی سہر کی جنتہ چلے گی لیکن ہم آپ کو ہی بتا دے کہ جو ایم آئیم کی بھیوڑی سہر ادھے صدا بوسمانی دوارہ جو پیور بلوک اکھانے کی ایک اندولنگ چھڑی تھی اسے پوری طرح سے رت کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیور بلوک کا جو ایک سلسلہ جو چل رہا ہے جو بیروت چل رہا ہے یہ کہاں تک کی سہمیت رہتا ہے محادل مسلمین نے گوشنا کی تھی کہ ستہائیس تاریک کو آنے نوٹل کے پاس پیور بلوک اکھانے والے ہیں اور اس آندولن میں ہم یہ پیور بلوک اکھانے والے تھے اس کی سی پور ایک ہی واجہ ہے کہ ایم آڈے دوارہ موسیپل کمیشنر دوارہ جی ایم سی کمپنی کے پروجیک مینیجر دوارہ کوئی بھی سپسٹی کرن نہیں ہو رہا ہے کہ پیور بلوک کیوں لگایا جا رہا ہے جبکہ پاس سال سے کلینڈ روڈ کی جنتہ یہاں پر روڈ نہ ہونے کے کارن دھول مٹی کھا رہی ہے کھڑے جیل رہی ہے اور اس کے بعد پاس سال کے بعد آر سی سی کی کلپنا کرنے کے باوجود یہاں پہ پیور بلوک لگایا جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے یہ آندولن رکھا تھا لیکن اس آندولن سے پہلے ڈی سی پی صاحب نے اس میں دکل لیا اور مانینی ای سی پی گاوید صاحب کی اپسٹیٹی میں آج ایک میٹنگ ہوئی صبح گیارہ وجہ جس میں یہ نشط ہوا کہ ڈی سی پی صاحب مانینی آیوک ایم ای مارید کے سمبندیت اور جی ایم سی کمپنی کے پروڈیک میں نے یہ تیروں چاروں کی اور شہر کے جو آم ناغریک ہے جیس ناغریک ہے سب کی اپسٹیتی میں ایک میٹنگ ہوگی اور جس میں یہ نشط کیا جا سکے گا کہ یہ جو پیور بلوک لگایا جا رہا ہے یہ تاتمورتہ لگا جا رہا ہے کہ رسیسی کام بھی ہونا ہے ہم یہ سپسٹی کرن چاہتے ہیں کہ کلیان لوڈ پر جو کارے ہو رہا ہے ہم رسیسی کی گل بنا کرتے ہیں اگر رسیسی کی کام نہیں ہوئے گا اور پیور بلوک لگا جائے گا تو ہم یہ پیور بلوک اکھاڑ دیکھیں گے دیکھیں آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے ڈی سی پی صاحب کے ندروتوں میں اے سی پی صاحب کے ساتھ تو وہ کامیاب ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی جو روڈ پر جو پیور بلوک لگ رہے جہاں پر ابھی کھڑے کر کے رکھے اے مرڈیا نے اتنی ہی جگہ پر پیور بلوک لگے گا تاکہ بارش میں لوگوں کو ریایت ملے یا ان کے کام میں آسانی ہو ان کو تکلیپ نہ ہو اس سے آگے کوئی بھی پیور بلوک نہیں لگے گا جب تک کہ اس کا نرنے نہیں ہو جاتا کہ اس کے لئے جمعہ دار کونے رسیسی روڈ نہ بننے کے لئے آیوکت جمعہ دار ہے سیزن جب تک نہیں ہوگا تب تک یہاں کے آگے کوئی بھی پیور بلوک لگے گا نہیں اگر ایسا لگتا ہے تو یہ پورے کے پورے پیور بلوک ہم لے اکھار کے پیٹنے والے جی بلکل یہ آپ نے یہ صحیح سوال پوچھا ہے بکاس کے کام میں بادہ ہے پورے بیونڈی کے اندر ڈرینیش کا کام ہوا مگر یہ جو شہر کا سب سے اہم روڈ ہے یہاں پر نہیں ہوا اس کی وجہ صرف تورینٹ پاور اور بیونڈی کے آئیوکت صاحب ہے میرا سپشٹ آروپ ہے اور تورینٹ کو بچانے کے لئے آئیوکت صاحب بیونڈی کا بکاس روکے ہیں تاکہ لاکھوں کے لوگ یہاں پر تکلیف جیل رہے ہیں اس کی صرف سے اور صرف ایک ہی وجہ تورینٹ پاور اور آئیوکت صاحب بھائی آج تو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے تھے صدر شاداب عثمانی صاحب کی ہدایت پر پیور بلوک اکھارنے کے لئے یقیناً عثمانی صاحب نے ہمیں روکا ہے کہ آج کے میٹنگ کے تعلق سے ورنہ ہم یہاں سے لے کے جتنا بلوک ہے اس کو اکھار نہیں آئے تھے اگر اس کے ایک ہفتے کے اندر یہ جو پولیس میٹنگ رکھی ہے اس میں ایک مضبط فیصلہ نہیں ہوا تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہم لوگ یہ بلوک اکھار پہ گئے